نمشکار نیوز کلک میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خاص کارکرم اتحاس کے پننے ہندوستان کی راجنیتی میں جات یا پھر کاسٹ ہمیشہ سے ایک بہت اہم فیکٹر رہا ہے لیکن آزادی کے بعد جو پہلے جو چناؤ ہوئے ان میں بہت لمبے سمجھ تک باقی کاسٹ کے ایسپیریشنز کے بارے میں تو بات ہوتی تھی دبے سوروں میں ہی سہی لیکن دلیتوں کے بارے میں نہیں ہوتی تھی یہ معاملہ بدلنے لگتا ہے انیس سو اسی کے دشک میں جب کانشی رام جو ایک سوشل موومنٹ کے طور پر شروع اس کے بعد انہوں نے سرکاری ایمپلوئیز کے سنگھٹن بنائے وہ جب ایک طرح سے پولیٹیسائزیشن آف دلیت کی پرکریہ کو آگے بڑھاتے ہیں بہو جن سماج پارٹی کا گھٹن ہوتا ہے انیس سو اسی کے دشک میں انیس سو اکیانوے کا چناؤ ایسا پہلا چناؤ تھا جب دلیت ایشوز دلیت آئیڈنٹیٹی بلکل فور فرنٹ میں آگئے ہیں میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اس بار نائنٹی نائنٹی ون کے لوگ صبح چناؤ کے آخرے دن کے ووٹنگ میں جب ہم کچھ پترکار لخنو میں سندر سنگھ بھنڈاری سے ملے تھے تو انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ پنت اور تیواری کے زمانے ختم ہو گئے بہو جن سماج پارٹی نے کئی سارے سیٹے جیتی تھی اس بار اس کے بعد سے تو ایک طرح سے دور چالو ہو گیا کہ کس طرح سے دلیت پولیٹکس آرٹیکولیٹ ہوگی دو ہزار ساتھ میں پانچ سال کے لیے بہو جن سماج پارٹی کی سرکار بھی بنی اتر پردیش میں مائیواتی مکھے منتری بن گئی اس کے پہلے بھی مکھے منتری بنی تھی لیکن یہ پہلی اپنی میجورٹی والی سرکار بنی تھی اس کے بعد پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پونر اتھان کے بعد پھر سے دلیت پولیٹکس نے ایک الگ ٹرن لی ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کانٹیکسٹ ہے ایک بہت ہی بہترین کتاب مایا موڈی این آزاد تلیت پولیٹکس ان دی ٹائم آف ہندو توا اس کتاب کے لکھک ہیں ہمارے بہت ہی جانے مانے پولیٹیکل سائنٹس سدھا پائی جی اور ان کے ساتھ سجن کمہ جی جو بھی اچھے اوبرتے ہوئے سکولر میں سے ہے تو آپ دونوں نے ساتھ کام کیا اس کے اور آپ لوگوں کی کتاب آئیے اس کے بارے میں بہت بہت بدھائی اور اس کارکرم میں آکے بات کرنے کے لیے بہت دھنیواد بات شروع کرتے ہیں سجن جی آپ کے ساتھ میں نے بتایا کہ اتحاس میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ شروع کے چناووں میں دلت ایشوز دکھتے نہیں ہیں دلت ایسپیریشنز دکھتے نہیں ہیں وہ ہمیشہ کسی دوسرے جاتیوں کے ساتھ اٹیچٹ تھے ایسا کیوں تھا کی کیوں دلت آئیڈنٹیٹی دلت کانشیسنس ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر نہیں اوبری تھی آزادی کے ترنت بات دیکھیں جو آزادی کے بعد جو لوگ تنتر کی یادترہ ہے بھارت میں اس کا جمینی سوروپ یہ تھا کی تمام پارٹیاں جو اس سمیہ تھیں وہ جسے ہم کہتے ہیں پیٹرونیز پولٹیکس تو آپ گاؤں میں جائیں شہروں میں جائیں تو وہاں پہ جو لوگ پارٹی سے جھوڑے ہوتے تھے وہ رازنیتک طور سے تو کافی جاگروک تھے لیکن سماجک طور سے آپ دیکھیں گے جو دبنگ جاتیاں تھی اس پریدرشت سے اس بیک گراؤنڈ سے آتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کی دلیت ہمیشہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ٹیکن فور گرینٹیڈ ووٹرز تھے ان کا ووٹ جو تھا گاؤں کے جو کانگریس سے جڑے ہیں یا سماج وادی سے جڑے ہیں جس بھی پارٹی سے جڑے ہیں اس کے تو اس کے بات کیا ہوتا ہے کی اس دور میں یہ بھی تھا خاص کر پچاس اور ساٹھ کے ساٹھ کے پروارد کی بات کرے تو کی جسے ہم کہتے ہیں پولٹیکل سائنس میں کی وہ جو کمانڈ پولٹی کا دور تھا کمانڈ پولٹی کا مطلب ہے کی جو اس سمیں کے نیتا تھے چونکہ فریڈم ملا تھا آجادی ملی تھی تو ان میں جنتا کو ایک وشواس تھا تو جو بھی نیتا تھے وہ ایک پولٹیکس اور نیتا یہ خراب شبد نہیں مانا جاتا تھا جو آج کے دور میں ایک دھارنا ہے تو اس کارن سے کیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو جو ان کا نائک ہو اس کے ساتھ جو گریب جنتا ہے اس کے ساتھ جو کمجور جاتی کے ورگ ہیں تو یہ دلیت اور جو پچھری جاتیوں میں جو دبنگ پچھری جاتی سے نہیں آتے تھے یہ سب اپنے اس سماج کے جو کافی اگرنے لوگ تھے سماجیک طور سے اس کے ساتھ ہو چلے تھے اور اس کارن سے دلیت کا جو اتھان ہے وہ سیونٹیز اور ایٹیز ستر اور اسی کے دشک میں جب کمانڈ پولٹی سے ڈیمانڈ پولٹی جب دیرے دیرے جانادھار جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کا اور تھوڑی سی جسے ہم کہتے ہیں لوگ طنت اور گہری ہوتی ہے ڈیپننگ آف ڈیموکریسی اس کے بعد تھوڑا بدلہ ہوتا ہے بہت شروع کی بات یہ ہے کی پولٹیکس تو آگئی لیکن پولٹیکس کے جو نائک تھے جمینی اسطر پہ راجے کے اسطر پہ جلا کے اسطر پہ بلوک کے اسطر پہ گاؤں کے اسطر پہ وہ سماج کے اگرنی ورگ سے آتے تھے اور ان کے پیچھے جو تھے دلیت سماج اور پیچھرا سماج چلتا تھا یہ مجھے ایک بہت بڑا کارن لگتا ہے کی پچاس اور ساٹھ کے دشک میں دلیت آواز جو ہے وہ ایک آٹونمس آواز کی طور پہ نہیں نکلتی نہیں ہوتی جی صدہ جی ایک چیز میں سمجھنے کی کئی بار میں نے لوگوں کو پوچھا ہم لوگ جو پتکاریتہ میں اسی کے دشک سے پتکاریتہ کر رہے تھے ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب کبھی نہیں ملا کی کانشیرہ مولتا تو پنجاب کے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنی سوشل موبیلائزیشن کا کام جو ہے راجنیتی جو ہے وہیں سے انہوں نے شروع کیا تھا کئی جو سنگھٹن بنایا چاہے وہ بام سیف ہویا ہے دوسرے قسم کے سنگھٹن بنائے کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود فائنلی جا کے جب اپنے پیل جمع پائی بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ اتر پردش میں جا کے جمع پائی ٹھیک ہے مطلب ہمیں کو پتا ہے کہ ناشنل ایوریج سے تھوڑے زیادہ ماترہ میں بیس پسنٹ کی اوپر اتر پردش میں دلت موجود ہیں لیکن صرف آکڑے اور نیومریکل سٹرنگٹ کارن نہیں ہوتے ہیں جو دبنگ پنے کی بات کرے وہ دبنگ پنہ تو شاید اگر کہیں سب سے زیادہ ہے تو شاید اتر پردش میں ہی ہے تو اس کے باوجود وہیں پہ کیسے اوبر پائے اور صرف اپنے دم پہ دلت نہیں آہا بھی ہو پائے لیکن دوسرے جاتیوں کو بھی اپنے ساتھ لائے بہت بعد میں چل کے دو ہزا ساتھ کی اس میں تو پورا کا پورا جو آہ بہوجن کا جو آئیڈیا تھا جو مایواتی نے پیش کیا کہ جو برہمنوں کو ساتھ لے کیا ہے وہ تو بہت بات کی چیز ہے لیکن یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اتر پردش میں ہی کیوں اور جگہ میں کیوں نہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ اتر پردش میں دلت ایسرشن ہے مطلب جمین سے مطلب جو بہت دلت کے بیچ میں ایک طرح کا ایک نیا ایسرشن تھا اور اس وقت اتر پردش میں ایک نیا جنریشن تھا پوسٹ انڈیپینڈنس جنریشن جو لوہر میڈل کلاس میں سے تھا اور جن کو تھوڑی سی ایڈوکیشن ملی تھی اور شاید کلاس فور جابز ملے تھے بہت زیادہ نہیں تھے بہت کافی انفلوینشن تھے تو اگر آپ جگپال سنگھ کا کام دیکھیں تو ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا ختم ہو جاتی ہے پر وہ کہتے ہیں کہ امبیت کرائیزیشن ختم نہیں ہوتا ہے وہ جمینی طور پر چلتا رہتا ہے تو اس چیز کو کانشی رام نے دیکھا کانشی رام کا سب سے بڑا ایچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دلت ایسرشن کو بنایا یا کریٹ کیا اور اس کو ہارنس کیا اس کو یوز کیا تو اسی لیے وہ بیمسیف بناتے ہیں بیمسیف میں وہ لوگ تھے جن کو ابھی جابز ملی تھے آفس میں جی اور جو مطلب اس وقت لیڈرز تھے کمیونٹی کے اگر آپ ان سے بات کرتے جب میں نے بی ایس پی کی کتاب لکھی تو میں نے میریٹ میں کافی سے بات کیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹائے اور سوٹ پہن کے آفس تو پہنچ گئے بڑے بابو بن گئے ایٹ ڈا موسٹ یا کوئی اچھے آفسر بھی بن گئے پر جو نیکسٹ ڈسک پہ بیٹھتے تھے وہ ہمارے ساتھ چائی نہیں پیتے تھے جی تو جو شکشت ورگ ہے ان میں گصہ زیادہ آتا ہے ان کو بہت یہ نا بہت برا لگتا تھا تو اس چیز کو سمجھ کے انہوں نے بیمسیف بنایا بیمسیف وہ لوگ تھے جو آفس میں جاتے تھے اور ان کے تھوڑا بہت جو انکم تھا اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ وہ بیمسیف میں ڈالتی تھے تو بیمسیف تھنک ٹینک اور فینینس ٹینک تھا آلٹیمیٹلی بی ایس پی کا تو کانشی رام کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ایک نیا جنریشن ہے جو کہیں آگے بڑھنا چاہتا ہے جو اب پچھڑی جاتی نہیں مطلب لوگوں نے یہ نہیں ماننا چاہیے تو انہوں نے ایسے لوگ کے ساتھ شروع کیا اس کے بعد انہوں نے ڈی ایس فور بنایا جو رورل ایریاس میں گیا گاؤں گاؤں میں اور وہ اس وقت اپنا وہ یہ لے کے جاتے تھے بائیسکوپ اس میں وہ سب کو دکھاتے تھے امبیت کر کی کہانی بلکل وغیرہ وغیرہ سو ڈی ایس فور میں وہ سائیکل کرتے تھے اس وقت بہت ان کی تصویریں ہیں پرانی جس میں وہ سائیکل پہ اپنے ورکرز کے ساتھ گاؤں گاؤں میں جاتے تھے اور اس کے بعد فائنلی انہوں نے بی ایس پی بنائی تو بی ایس پی بنائی تو بی ایس پی بنائی تو بی ایس پی بنائی ایک شیڈوئی اورگنائزیشن ہو گیا جیسے پیچھے کھڑا ہے پر کافی سمجھ تک بی ایس پی کا جو مطلب جو انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا وہ کافی رہا ہے کیونکہ وہ مینیفیسٹو لکھتے تھے وہ پیسے ہی کھٹا کرتے تھے وہ پارٹی کے ایس پی بنائیزیشن ہی تھے پر آلٹیمیٹلی بی ایم سیف اور بی ایس پی میں تھوڑا بہت مطلب مطبید ہوا کیونکہ ان کو یہ لگا کی کیونکہ بی ایم سیف والے گورنمنٹ سیونٹ تھے وہ الیکشن کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو یہ نئے لوگوں کو لیا الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے نئے لوگوں میں آنے میں بہت جلدی اسی کے دشک میں ہی کانشی رام جی نے مایوٹی جی کو آئیڈنٹی فائی کیا اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ بجنور میں ایک لوگ صبح چناؤں کا ایک بائی الیکشن ہوا تھا جہاں رامویلاس پاسوان بھی لڑے تھے اب وہ آلٹیمیٹلی شاید وہی جیتے تھے جتنا مجھے یاد ہے تو سب سے پہلی بار میدان میں اتارا گیا تھا اور تب لوگوں کسی کو یہ انمان نہیں تھا کہ آلٹیمیٹلی جا کے مایوٹی اتنی ڈومینیٹنگ فگر دلت پولٹکس کی اُبھر کے آئیں گی کسی آج سے بہت زیادہ وقت نہیں لگا ایٹی سیون کی بات ہے شاید یہ تو دس سال میں مایوٹی کی سیچویشن ان کی جو پوزیشن تھی اور ان کی جو دیش بھر کی جو راشتر ویعاپی جو اپیل تھی وہ کہیں زیادہ بڑھ گئی تو کانشی رام جی کے ٹیکٹکس کے بارے میں تو سدھا جی نے بتایا مایوٹی جی کے جو وستار ہوا ان کا جو پاپولاریٹی بڑھی اس کے بارے میں جارہا بتائیے خاص طور سے وہ دور جو ارلی نائنٹیز میں انیس سو تیرانوے میں اسیمڈی چناؤ ہونے کے بعد جو ملائم سنگھ یادب اور بہوجن سماج پارٹی مطلب ایک طرح سماجوادی پارٹی اور دوسرے طرف بہوجن سماج پارٹی کی کوالیشن سرکار بنی حالانکہ اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ پہلے دن سے ہی کہ یہ کتنے دن چلے گا پتا نہیں بس دیکھنے کی بات ہے کہ کب تک چلے گا اس میں تھوڑا سا میں پنجاب کے بارے میں بھی جی پنجاب کیونکہ پنجاب میں بھی بہت تو دوہزار سترہ کی بات ہے پنجاب چناؤ ہونے والا تھا ابھی کے پہلے کی ویدھان سبا میں تو جالندھر کپور تھلا جو دعابہ ریجن ہے تو بہت سارے ہمیں بجرگ ملے دلیت بجرگ جو بی ایس پی کے قرآنے سمر تھے تو ہم نے یہ سوال پوچھا تھا کہ پنجاب سے تھے تو پنجاب جبکہ پنجاب میں دلیت پرسنٹیج یو پی سے زیادہ ہے جی بلکل تو ان کا کارن بہت تھا انہوں نے کہا کہ مانیور نے ایک بار کہا کہ دیکھو چاول کو جب تم پانی میں اوبرہ ہی دیشز سیملی یوز کرتے تھے کہ پانی کو اگر چاول کو پانی میں اوبالو تو کچھ سمی بعد پتہ لگ جاتا ہے پکے گا یا نہیں اس پانی میں اور پنجاب میں نہیں پکے گا کارن یہ تھا کہ پنجاب میں دلیت میکسمن پرسنٹیج میں ہے بھارت میں لیکن ایک تو وہ دھارمی کا دھاروے بٹے ہوئے ہیں جو والمی کی دلیت ہیں مجھبی دلیت ہیں جو سکھ دلیت ہیں ان کے بیچ میں اور جو جو گیر سکھ دلیت ہیں انہیں ہندو کہلے جو بھی کہلے ان کے بیچ میں اتنی یہ نہیں دوسرا کیا ہے کہ جو گیر سکھ دلیت ہیں وہ دعابہ ریجن میں ہیں مجھا بھی سکھ جو ہیں وہ ماجہ اور مالوہ ریجن میں جادہ ہیں اور اس طریقے سے ایک شہری ہے ایک گرامین ہے تو اس طریقے سے بہت ہی سامنجد سے تھا نہیں تو انہیں لگا کہ کافی لمبا پروجیکٹ ہوگا اور کاشی رام جی اپنے لائف ٹائم میں تھوڑے امپیشنٹ بھی تھے وہ جلدی کرنا چاہ رہے تھے اور جو میم نے بتایا کہ یو پی میں ایک فرٹائل جمین تیار تھی اور اس میں جو جاتو اور چمار کاسٹ تھا وہ اینکر تھا اور اس اینکر میں انہیں ایک لوکل فیس چاہیے تھا اب یہاں پہ مائیواتی جی آتی اب آج کے دور میں لوگ مائیواتی جی کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے آندولن والا جو چہرہ تھا چونکہ بی ایس پی ایک آندولن تھی اور ایک پارٹی تھی تو آج کے سمائے میں لگایا جاتا ہے کہ مائیواتی جی کی کمیہ ہے جو بھی ہے لیکن جس سمائے میں مائیواتی جی آتی ہیں اس سمائے میں جاتو اور چمار سماج میں دونوں الگ الگ ہیں لیکن جڑے ہوئے بھی ہیں ایک بہت بڑا بجرگوں سے بات کریں تو انہیں لگا کہ ہمیں اپنے گھر کی ایک بیٹی ملی ہے اور وہ بیٹی جو ہے بلکل مجبوطی کے ساتھ ان اپولوجیٹک جو کہتے ہیں بینا کسی ہچک کے وہ برہمن واد کو گالی دے رہی ہے اور ہر جگہ کافی سہاس کے ساتھ اور اپنے جات کو ڈسپلے کر رہی ہے اور اپنے جات ہاں تو وہ کہتے ہیں نا بلکل دیکھنے کا نظریہ الٹ دیا گیا مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے باتیں ان کو اٹریبیوٹ کے جاتے ہیں کہ میں چمارن ہوں تو اس طرح کی باتیں ان کے ایک سٹن فوکلور بھی بن گئی تھی جو اکثر ہم لوگ جب جاتے تھے میدانوں میں چناؤ کے سمجھ جا کے دیکھنے کو ملتا تھا بہت ایسے چیزوں کے بارے میں بات ہوتی تھی جو واسطتہ سے کافی پرے تھی تو ایسی بات کبھی ہوئی نہیں جی تو اس میں جو ایک آپ دیکھیں گے کہ جو پرانا نہرووین ایک اپیکشا تھی کی رازنیتی میں اگر آپ آئیں اور ساروجنک منچ پہ آئیں سمبرانت پن کے بات چیز کریں سمبرانت اور بھاشا میں ایک شالینتا ہو شبدوں کا چین اچھا ہو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اینگر کا سمجھ ہے ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم سدھا جی کہ جو سماج جو سوچ رہی تھی کہ ہونا چاہیے کہ یہ سب فالس مورالیٹیز رکھنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے تو شاید مایواتی نے ان کو کر کے مطلب اس طرح سے سپورٹ دیا سدھا جی انیس سو اسی کا دشک وہ بھی ہے جب تلت ایسرشن کے علاوہ ایک طرح سے ہندوتو کی راجنیتی بھی اُبر کے آتی ہے ایک نئے آئیڈیولوجی کے طور پر ایودھیا کا آندولن جور پکڑتا ہے اٹھاسی اور ایٹی نائن کے بعد سے وہ ایک دم سے تیور گتی پکڑتا ہے شلہ نیاز ہوتا ہے یہ وہی دور ہے جب منڈل کمیشن کا بھی ایناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے وشونات پرطاب سنگھ کے دوارہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے جس طرح سے ہندو سماج کے اندر کانفلکٹ چال ہوئے تھے اس کو دبانے کے لئے لالکرشن اڈوانی اپنا سومنات سے لے کے ایودھیا تک کی آترا نکالتے ہیں تو بہت سارے چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف ہندوتو کی جو جو رام مندر کو لے کے جو آندولن ہوتی ہے اس میں ٹوکنیزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے دلی کی پریزنٹیشن شلہ نیاز ایک دلیت وشو ہندو پریشت کے ایکٹیویس سے کرواتے ہیں تو یہ سارے mutually conflicting contradictory فینامنا کیسے اکھٹے پن پہ اس سمائے ایک تو ہم نے یہ سمجھنا چاہیے کہ اتر پردیش میں اس دشک میں سوشل چینج بہت فاس تھا ایک طرف سے دلیت اوبر کے آ رہے تھے بی ایس پی بنی تھی دوسری طرف یادو کیونکہ سماجوادی پارٹی بنی تھی او بی سیز وغیرہ بیک ورڈ کاس پہلے چرن سنگھ کے ٹائم پہ ان کو موبلائز کیا گیا تھا تو ultimately سماجوادی پارٹی بھی بنی تھی اور وہ سمجھ تھا جب جیسے آپ نے کہا ہے ایوڈیا بی جے پی بن کے ایوڈیا میں ایوڈیا کا یہ ہوا تھا اگر دلیت پولیٹکس کو اس وقت ہم دیکھیں تو ایک ارلی فیز ہے جب وہ بہت ہی ریڈیکل ہے جیسے آپ نے کہا سرجن نے بھی کہا کہ گاندھی کو ابیوز کرنا جی نہرو کو ابیوز کرنا مطلب کوئی فالس موریلیٹی نہیں ہے آپ نے یہ کہنا کی دلیت کو کچھ ملا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ پر میڈ نائنٹین نائنٹیز میں مائیوڈی اور کانشی رام کو یہ لگا کہ اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ایک پارٹی مویمنٹ نہیں پارٹی کی طور سے بڑھنا ہے جی تو اسی لئے انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہاتھ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹ شیئر بڑھا پیرانوے کے چناؤ اسمبلی چناؤں میں بابری مجھے ڈیمولش ہونے کے بعد جو پہلا چناؤں ہوا تھا اس میں ووٹ شیئر بڑھا تھا بی جے پی کا لیکن پھر بھی نمبر آف سیٹس بی ایس پی پلس سماجوادی پارٹی کو زیادہ تھے تو وہ دونوں نے ایک ساتھ آنے سے بی جے پی کو کنٹین کر پائے جی تو اس وقت مجھے یاد ہے کیونکہ گجرات تو ایک لیبوریٹری بنا دی تھی ہندو تو کی اب وہ یو پی میں بھی کوشش کر رہے تھے یہاں پہ دو سوشل جسٹس پارٹیز ہیں جس کے وجہ سے یہ نہیں ہو پائے گا جی وہ گجرات میں نہیں تھے ہاں جو گجرات میں نہیں ہے تو یو پی میں یہ نہیں ہو پائے گا تو سب کو یہ لگا کہ یہاں پہ ایس پی اور بی ایس پی کے رہنے سے ہندو تو نہیں چلے گا پر آلٹیمیٹلی ہندو تو چلا پر تھوڑا سا اس کو روک ہوا کیونکہ نائنٹی تری میں یہ لوگ پاور میں آئے اس کے بعد تین بار مائیواتی چیف منسٹر بنی بی جے پی نائنٹی ون کے ڈومیننس کے بعد اگر بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ سے جا کے اتنی ہی پاورفولی ڈومینٹ کرتے ہیں تو بہت سال قریب بیس سال نکل گئے تھے ہاں بیس سال نکل گئے تھے سرکارے بنی ہوں گی بیچ میں لیکن اس کا ڈکلائن ہوا جی اس وقت مجھے یاد ہے سمیتہ گپتہ ویل نون جرنلس ان کا آرٹیکل تھا کہ انہوں نے ہندوستان کا دل اور دماغ نہیں سمجھا ٹھیک ہے آپ یوں نو ایوڈیا موومنٹ کریں آپ ہندوتو کی بات کریں پر آپ نے مسجد توڑا وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگا تو ان کا یہ ایکسپلینیشن حالی یہ سافدھارنا میں میرے کو تھوڑی سی پرے مجھے بھی یہ ہے یہ فیلنگ تھا میں یہ مانتا ہوں کہ لوگوں کو ہمیشہ سے یہ کلائریٹی تھی کہ یہ آندولن مندر بنانے کے لیے نہیں ہے اس مسجد کو دھوست کرنے کے لیے یہ بات میں نے اپنے رائٹنگ میں اور اپنی پہلی کتاب میں بھی لکھی تھی کہ موومنٹ بنانے کا نہیں تھا توڑنے کا تھا وہی کارن تھا کہ ایک بار ٹوٹ گیا تو ایک طرح سے سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی باتی جنتہ پارٹی کے لیے تو ایک منٹ تو مائیواتی تین بار چیف منسٹر بنی تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میڈ نائنٹین نائنٹیز میں ہم لوگ نے ایک بار فیلڈ ورک کیا تھا پنچائیتی راج کے بارے میں تو ہم نے گاؤں میں جو عورت تھے ان سے بات کی کہ مائیواتی چیف منسٹر بنی تو آپ کو کیسا لگتا ہے تو انہوں نے ہم کو یہ بولا کہ ہم گھر میں کہا اگر وہ چیف منسٹر بن سکتی ہے تو میری بیٹی سکول جا سکتی ہے مطلب وہ کافی ایک آئیکن بن گئی تھی تو ان کا جو سٹیچر تھا امنگ دلیتز وہ کافی یہ تھا جس کے وجہ سے وہ تین بار چیف منسٹر بن سکتی ہے حالانکہ بی جے پی کے ساتھ ہی تھا اور منڈل کمیشن بھی اس وقت تھوڑا سا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوا کیونکہ ایس پی اور بی ایس پی تھے اور تھوڑا اس کا ایفیکٹ ڈیلے ہو گیا یو پی میں جی تو دلیت پولیٹکس نائنٹین نائنٹیز میں حالانکہ اگر ہم اس کے آنکھڑے دیکھیں تو لیٹ نائنٹیز میں تھوڑا سا ڈیکلائن شروع ہو گیا تھا پر جہاں تک مایوٹی اور ان کا سٹیچر تھا جہاں تک بی ایس پی کے پارٹی تھی وہ اس کا جو پوزیشن تھا وہ کافی امپورٹنٹ رہا جی تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہو جن سماج پارٹی کے ایمرجنس کے بعد خاص طور سے اترپدریش کی بات ہو رہی ہے تو ایک طرح سے دلت کانسولیڈیشن ہوتا ہے اور ففٹیز اور سکسٹیز کی جو بات کر رہے تو اس کا بالکل ریورس پروسس ہوتا ہے سرکار آکے بنتی ہیں دو ہزار ساتھ میں ساتھ سے لے کے بارہ تک مایہ واتی جی مکہ منتری رہتی ہیں پیور بی ایس پی کی اپنی میجورٹیز کے بعد دو ہزار چودہ سے سیچویشن چینج ہونے لگتی ہیں حالکہ دو ہزار بارہ میں سماج وادی پارٹی اکھیلش یادب کو اپنی میجورٹی ملتی ہے وہ پانچ سال کے لیے سرکار چلاتے ہیں لیکن جو دو ہزار چودہ کے بعد جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمرجنس کے بعد جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دلت کانسولیڈیشن بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو الیکٹورل گین ہوا ہے وہ دلت سمودائے دلت الیکٹورل کانسولیڈیٹ بیس کے بکھرنے میں ہی ڈیپنڈنٹ رہا ہے مطلب ایک طرح سے ہم اگر کہہ سکیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت کانسولیڈیشن شاید انکریج کیا دلت کانسولیڈیشن کو توڑنے کے لیے تو آگے کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو ابھی دلتوں میں اتنی انٹرنل کانٹرڈکشنز کانفلیکٹ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کانٹرڈکشنز دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب کاسٹ میں دلت جاتی بٹھ گئی ہے کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے کوئی دوسرے پارٹی کے ساتھ ہے کوئی دوبارہ سے کانگریس کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو الگ الگ سب کانٹرڈکشنز جو لیمین ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ یہ دلت پولٹکس دلت اویرنس کے لیے یہ ایک نیگیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے اس میں اگر آپ جمین پہ دلت سماج کا سوروپ دیکھے تو consolidation کا ایک فیج آیا چناوی طریقے سے الیکٹرول consolidation consolidation کا لیکن کانشیرام جی خود بھی بولے تھے کی اینکر جو ہوگا وہ ایک جاتی وشیس سے ہوگا جو دلت ہر ورگ کا تو اس میں جیسے آپ دیکھیں کی او بی سی میں یادو آئے یہاں پہ جاتو ساتھ آیا لیکن جب دوہزار ساتھ سے بارہ میں سرکار بنی تو کام تو بہت ہوئے وکاس بھی ہوا کانون کی ستھی اچھی تھی لیکن جو دھارنا ہوتی ہے جمین تو اس میں کیا ہوتا ہے کی عام جنت ہے دلیت ہو یا کوئی بھی ہو وہ ریلیٹیو کمپیر کرتا ہے پڑوسی کے تلنا میں ہمیں کتنا ملا تو جو گیر جاتو اور گیر چمار جاتی تھے وہی چیز ہوا دلیتوں میں جو میں ہوا جی کی گیر یاد جو گیر جو dominant community جو ہے ان لوگ کو لگا کہ ساری ملائی تو یہ لوگ لے گئے تو ہمارے حصے میں کچھ نہیں تھانے میں ان کی پوچھ ہو رہی ہے ان کی زیادہ سفاری ہے اگر امبید کر آواز بن رہا ہے کاشی رام کالنیز تو جاتو چمار کو مل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے پاسی ہیں والمکی ہیں کھٹک ہیں جو جن کا پرسنٹیج ہے لیکن جاتو سے کم ہے ان کے بیچ میں سفاری اگر جب ہم نے فیل ورک کیا ان سے پوچھا کی کیوں تو ان نے کہا پاسی رہے تھی کہ صاحب ہم گہر قانونی شراب بنانے کے معاملے میں جو قانون ویوستہ کی بات کرتے ہم جیل میں گئے باقی والمکی وغیرے کر رہے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے اور وہ وکلپ کی تلاش کرتے ہیں اب یہ مو بھنگ ہونا تب ہوتا ہے جب سماج میں اکانگشہ کی رازنیتی بھر رہی ہے پہچان کی رازنیتی سے آگے ایسپیریشن کی پولی اور ایسپیریشن بھی اسپی نے پوری کی اسی کے دشک میں نبی کے دشک میں دوہزار ساتھ سے بارہ میں اب انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا ایسپیریشن ہے اور آگے جانا ہے اور دوہزار بارہ سے ہو سکتا ہے کہ کم سے کم اتر پردیش کے کانٹیکس میں ستہ کی پارٹی اگر کوئی ہے تو بھارتی جنت پارٹی ہے جی اس لیے ان کی طرف ان کی جا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بارہ میں سبھا کے پاس جاتے اور چودہ کے بعد جب نریندر موڈی آتے ہیں جی تو جاتو وں پردیش میں خاص طور سے جو دلت سماج ہے وہ اپنی جو ایک identity politics تھی وہ ختم ہوتے وے ان کو دکھائی دے رہی تو آگے آنے والے جو پیریاد ہے اس میں کیونکہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو سنگ پریوار کی راجنیتی ہے اس میں ایک certain contradiction ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں دوسروں کو اپنا social base کو widen کریں لیکن ان کے طرف ان کا جو fringe کا یا جو core voter ہے جو آیا ہے وہ ایک بلکل aggressive hard ہندو توا جو un-eilding ہے بہت طرح سے savern mentality والا جو سوچ ہے وہ لوگ dominate کرتے ہیں تو دونوں کو کیسے balance ہوتا ہوا آپ دیکھتی ہیں سدھا جی اور ڈلیت آپ کو کیا لگتا ہے کی ڈلیت کیا اس process میں بھارتی جنتہ پارٹی کو وقت دے گی پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کی بی ایس پی کا جو decline ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس کو ہم نے نیگٹیو دور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا original aim تھا self respect dignity empowerment کافی حد تک انہوں نے achieve کیا ہے تو اس دوران کیا ہوا کہ دلیت میں ایک نیا اُبھر کے self confidence آیا ہے تو آج وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے لئے بھی vote دے سکتے مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بند نہیں گئے کسی کے ساتھ مطلب ہم کسی اور کو بھی دے سکتے تو ان میں جو new self confidence آیا ہے وہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ social deepening of democracy ہوئی ہے اگر بھرامن کانگریس سے بی جے تو کیوں نہیں دلیت بھی جہاں چاہیے vote کر تو اسی لئے دلیت میں آج ایک aspiration ہے وہ ایک ایسی party کے سرچ میں ہیں جو ان کو economic benefit دیں اور تھوڑا سا اس میں cultural بھی ہے کہ ہندو identity جو smaller caste ہیں ہندو identity میں ہم include ہو جائیں تو اسی لئے BSP کی decline کے بعد یہ BJP کی طرف گئے ہیں پر اس میں fragmentation ہے جی pro BSP ہے اور کوئی permanency بھی نہیں ہے اور یہ جو pro BSP ہیں ان میں بھی divisions ہیں complex divisions actual ground پہ اور اس کے بعد چنشے کا آزاد بھی ہیں جی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ fragmentation ہے اور دلت اپنے آپ ہر election سے پہلے سوچتے ہیں کہ کس کو vote دی نا ہے جی اس میں ایک بات اور ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اتنی اٹراسٹیز ہوتی ہیں تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اٹراسٹیز اپر کاس کرتے بی جی پی نہیں ایس پی زمانے میں اس سے زیادہ اٹراسٹی ہوتی تھی تو اس سے لئے بی جی پی کو بلیم نہیں کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو ہم کو اپنے گاؤں میں پروٹیکٹ کریں گے پہلے بی ایس پی کرتی تھی جاتا ہے کہ بہن جی کے لئے ابھی بھی عزت ہے جب اٹراسٹی ہوتی ہے تو وہ فون کرتے ہیں آزاد کو بٹ اٹراسٹی کے ایک دو مہینے کے بعد وہ ووٹ دینا ہوتا ہے تب وہ اپنا آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ جب ووٹ دینا ہوتا ہے تب وہ اپنے خاتے کو کھولتے ہیں کہ کھان سے کریڈٹ زیادہ آیا کھان ڈیبیٹ ہوا تو وہ نارمل لوگ بن گئے ہیں مطلب آپ ان کو دلت جیسے نہیں دیکھیں آپ نے یہ بہت بڑی بات بولی میں اسی پوائنٹ پہ ہماری جو تینوں میں باتچیت ہو رہی تھی اس کو میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ نارمل لوگ بن گئے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم 2023 میں بیٹھے ہیں آٹھ دس مہینوں کے بعد لوگ صبح کے چناؤں کی کیمپیننگ بلکل پیک پہ ہوگی دلتوں کا فرگمنٹیشن ہوا ہے اس طرح سے کونسولیڈیٹڈ الیکٹورل کونسٹوینسی نہیں ہیں جو ایک زمانے میں ہوتا تھا ہر پارٹی کو ایکسپلور کریں گے جس پارٹی کے پرومیسز کو زیادہ ٹھیک لگے گا اسی کے ساتھ دلت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلتوں کے بارے میں اتنی بات ہوتی ہے لیکن پچھلے دس سال کی راج نیتی نے ایک چیز کو بہت ہی سٹیق طریق سپشٹ کر دیا کہ کوئی پین انڈین دلت کونشیسنس نام کی چیز ہندوستان میں نہیں ہے ہمارے اس کارکرم میں آنے کے لیے بہت بہت دھنی باد آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے اس کتاب کی لیے پدھائی ہو اور میں امید کروں گا کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی اس پہ چرچہ ہو مدھ ہندوستان کے دیموکریسی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے تو ہم لوگ آگے بھی بات اور ڈاکٹر سجین کمار کے ساتھ دھنی باد